ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے لئے یہ والا پرانے شال کا ریوز آئیڈیا لے کے آئی ہوں اس سے ایک بہترین سا ہم کچھ بنائیں گے اس کو دیکھنے کے لئے پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسے ریوز آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈز شال کا ڈیزائن کچھ اس طرح ہے نیچے اور اوپر دونوں طرف سے انڈ میں یہ پلین ہے اور اندر کی اور پورا جال بنا ہوا ہے ای تینک کہ یہ والا جو ڈیزائن کا شال ہے سب کے پاس ضرور ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی پورانے ڈیزائن کا ہے تو میں اس طرح کے یہ جو چاروں طرف سے بورڈر جو ہے ایک طرف سے اس کو میں ریموف کر لوں گی ہم لیتے ہوئے یہاں پر میں اس کو کٹ کر لوں گی تاکہ کہیں پہ یوز ہونا ہو اس بورڈر کا لگانے میں تو ضرور اس کو ہم ریوز کریں یہ دیکھیں میں نے اس کو فولڈ کرتے ہوئے چار فولڈ میں چوڑائی میں لیا ہے ایک فولڈ میں نے لمبائی میں کر لیا پھر چوڑائی میں اس کو پھر سے ایک فولڈ کر لیا مطلب فورڈ ہو گیا تو یہاں پر ہپ کا جو فورڈ پارٹ ہوگا اس کو ہم یہاں پر لیں گے مطلب آپ کا ہپ 38 ہے نورملی بٹ ہم یہاں پر 40 لیں گے کیونکہ یہ فیبرک جو ہے موٹا ہے اسی لیے یہاں پر ایکسٹرہ ضرورت ہوگا تو میں نے یہاں پر 40 انچ کے اکورڈنگ لیا ہے اور دیڑھ انچ کا ایکسٹرہ مارجن کے ساتھ میں نے اس کو چوڑائی میں بچھایا ہے 11.5 انچ پہ تو یہاں پر شولڈرز یہاں پر میں 7.5 لوں گی نورملی ہم 7 لیں گے تو یہاں پر 7.5 لیں گے آپ کا جتنا ہے یہاں پر ہم زیادہ لیں گے آم ہول بھی میں نے 7.5 انچ پہ ہی لیا ہے شولڈر یہاں پر ہاف انچ ڈاؤن کیا ہے فولڈڈ سائٹ سے 3 انچ کی ایک مارک کیا ہے میں نے اور اس کو میں صیدہ کر لوں گی جہاں پر ہم نے ہاف انچ کا ڈاؤن کیا تھا تو یہاں پر بیک آم ہول کا دیڑھ انچ کا مارجن لیں گے اور اس کو گولائی کا شیپ دیں گے اور اندر کے اور ایک انچ کا مارکنگ کریں گے جس کا ہم ہم فرنٹ آم ہول کا شیپ دیں گے فرنٹس اس سے میں ایک ڈیزائنر کورتی بناوں گی کشمیری سٹائل کا تو اس کو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں یہاں پر جس کا ہم ملیں گے جس 36 ہے نورملی تو یہاں پر ہم 38 کا 4th پارٹ لیتے ہوئے 1.5 انچ کا مارجن لیں گے 14 انچ پہ ویسٹ کا مارکنگ کریں گے ویسٹ کا بھی سیم رہے گا 34 انچ کا ہے 36 یہاں پر لیتے ہوئے اس کا 4th پارٹ لیں گے اور 1,5 انچ کا مارجن لیں گے ہپ کا بھی سیم رہے گا ہپ 38 تھا تو میں نے یہاں پر 40 لیتے ہوئے اس کا 4th پارٹ لیں گے اور 1.5 انچ ایکسٹر مارجن لیں گے ان پوائنٹس کو میں سیدھا کروں گی اس کا لنبائی جو ہے 42 انچ ہے تو یہ آرام سے ہو جائے گا تو ان پوائنٹس کو میں سیدھا کروں گی نیچے تک نیچے میں نے straight fit رکھا ہوا ہے اندر کی اور یہ دیکھیں یہاں پر تو اس کو بھی میں سیدھا کروں گی اب ان پوائنٹس کو ملانے کے بعد اس کو میں cut کر لوں گی باہر سے یہ دیکھیں کچھ اس طرح باہر کے اور سے میں یہاں پر اس کو cut کر لوں گی یہ میں نے cut کر لیا اس کا ہم sleeves کریں گے تو یہ والا جو اندر کا پورشن ہے کرتی کا اس کو میں remove کر لوں گی یہاں پر جو joint ہے اس کو میں cut کروں گی پہلے اب اندر والا portion ہم remove کریں گے اور front کا portion کے لیے یہاں پر جو ہم نے one inch کا marking کیا تھا اس کو میں cut کروں گی اب اس کا میں یہاں پر neck بھی بنا لوں گی back portion کا بھی neck بنا لوں گی یہاں پر اس کو بھی میں نے سیدھا بچھاتے ہوئے چوڑائی میں 3 inch لیا ہے اور لمبائی میں 3 inch اس کا box بناتے ہوئے یہاں پر بھی میں نے round neck کا shape دیا ہے اس کو بھی میں cut کر لوں گی اس کے بعد یہ بچا ہوا fabric ہے اس کو میں لیتی ہوں اور اس کا میں sleeves بناؤں گی تو یہ جیسے وہ front portion کے نیچے یہاں پر border آیا تھا تو میں نے سوچا یہ border sleeve میں آئے گا چوڑائی میں کم پڑ رہا تھا تو میں یہاں پر joint لگانے سے اچھا ہے کہ اس کو نہ use کریں کیونکہ موٹا fabric میں joint لگائیں تو بلکل اچھا نہیں لگے گا اسی لئے یہاں پر میں اس کو half inch extra لیتے ہوئے اس border کو الگ کر لیا اب اسی کو میں چوڑائی میں بچھاتے ہوئے اچھے sleeves اسی کو لے لیا اور اوپر سے میں نے اچھا پر فولڈ سیڈ سے ڈھائی انچ کے مارکنگ کیا ہے اور اپن سیڈ پہ 3 انچ پہ مارکنگ کیا ہے اب آم ہول کا ہم چیک کریں گی کرتی کا میں اس طرح چیک کیا تو 10.5 انچ پہ آیا ہے تو میں اس کو دیں گے یہاں پر کورتی کا میں نورمل 5 انچ لیتی ہوں یہاں پہ 5 انچ پہ مارکنگ کیا ہے اور دیڑ انچ کا ایکس مارجن لیا ہے ان پوائنٹس کو ملاتے ہوئے یہاں پر آم ہول کا شیپ دیں گے اوپر کی اور اب اس کو میں کٹ کر لوں گی اب اس کو کٹ کرنے کے بعد اس کو ایک سینٹر مارک کریں اور اوپن کرتے ہوئے یہاں پر ہم نے ہاف ہنچ کا ایکس کٹ کریں گے فرانٹ آم ہول کے لیے دیکھیں اوپن کرنے کے بعد اس طرح سلیو دکھیں گے تو فرنس یہ والا جو فیبرک یہاں پر ہم نے سلیو کٹ کرتے سمیں نکالا تھا اس کو میں اورے پٹی کٹ کر لوں گی گلے کے لیے تو اس کو میں نے فول کر لیا ہے اور فول سیڈ سے فول سیڈ کا ہی کرتی ہم رکھیں گے کچھ اس طرح اور گلے کا جو مارک ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح ہم مارک یہ بیک پوشن کے لیے ہو جائے اور فرنٹ کے لیے بھی اور ایک فیبرک جو بچ گیا تھا اس کو یہاں پر فرنٹ کے لیے بھی لے لیا ہے اس طرح ہم نے یہاں پر رکھتے ہوئے اس کو بھی کٹ کر لیا یہ دونوں پٹی ہو گئی ہے اب فرنٹ کا ہم نیک کا تھوڑا سا ڈیزائن کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر پیسٹنگ پیپر لیا ہے پیسٹنگ پیپر کو مینے فولڈ کرتے ہوئے فولڈڈ سیٹ سے half inch کا marking کیا ہے اور لمبائی میں ڈھائنج کا تو میں نے اس کو V شیپ کا شیپ دیا ہے یہاں پر اور اس کو میں کٹ کر لوں گی سائیڈ سے سٹیچ کر لیا ہے اب فرنٹ کا جو پورشن ہے اس کو میں سینٹر پہ اس کو سینٹر کو سینٹر ملاتے ہوئے یہ دیکھیں میں نے سٹیچ کر لیا ہے اور ایک стра فیبرک کو میں یہاں پر کٹ کر لوں گی اب اس کو اندر کی اور موڑتے ہوئے جو V شیپ اس کو میں اندر کی اور half inch فورڈ کر تے ہوئے یہ دیکھیں یہ جو neck میں نے یہاں پر اب ہی سٹیچ کیا تھا اس کو وہاں سے میں attach کر لوں گی دونے طرف دونے طرف سے ہم یہاں پر half inch موڑتے ہوئے اس کو attach کریں گے اس کے لمبائی جو ہے یہ جو شیپ ہم نے cut کیا تھا وہاں سے 10 inch مطلب شوڑر سے 13 inch پہ اس کو میں attach کر لوں گی یہ دیکھیں یہاں تک ہم ایسے attach کریں گے یہ بلکل صحیح سیدھا آجائے اس لئے میں سنٹر سے ان پوائنٹس کو سیدھا کر لیا ہے تاکہ بورڈر ایک دم صحیح لگی یہ دیکھیں میں یہاں پر بورڈر کو attach کر لیا ہے اوپر جو بورڈر ایکسٹرا ہے اس کو cut کرتے ہوئے ارہی پٹی کو جو ہم نے cut کیا تھا اس کو attach کر وں گی سنٹر سے ہم اس کو cut کر یں پھر دونوں طرف سے اٹیچ کر لوں گی یہاں پر اور یہاں پر اس کو پہلے ہم اس کے اوپر رکھتے ہوئے پھر سٹیچ کریں گے اندر کے اور موڑتے ہوئے اس طرح میں نے back portion کا بھی ارہی پٹی کو ایسے ہی اس کے اوپر رکھتے ہوئے پوری گلائی میں اس کے اوپر ایک stitch کریں گے یہاں پر اس کو اوپر سٹیچ کرنے کے بعد اس کو اندر فول کریں گے اس سے پہلے ہم اس کو اٹیچ کر لیں گے فرنٹ فیبرک سے یہ دیکھیں فرنٹ والا portion جو ہے اس کو میں اُلٹا رکھوں گی اس کے اوپر اور یہ جو ارہی پٹی ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو پٹی پٹی پر گھوم آئیں گے کچھ اس طرح یہ دیکھیں یہاں پر اچھے سیٹ کریں گے شوڑڑ کو شوڑڑر کے ساتھ اور ارہی پٹی کو اس طرح گھوم آتے ہوئے یہاں پر ہم سٹیچ کریں گے شوڑڑر پر یہ دیکھیں یہاں پر دونوں طرف میں اسی ترہ پٹی کو فرن پورشن کے ساتھ گھوم آتے ہوئے سٹیچ کر لیا ہے اب اس پٹی کو ہم سیدھا کر لیں گے پیچھے کی طرف اور شوڑڑر کو کچھ اس طرح یہاں پر اوپن کر لیں گے یہ شوڑڑر دیکھیں کچھ اس طرح بن کے فنش ریڈی ہو جائے دیکھیں بلکل کوئی بھی دھاگا کھ سے نہیں آئے گا اب اس پٹی کو ہم اندر کی اور بھی سٹیچ کر لیں گے اب سلیوز آٹیچ کریں گے سلیوز آٹیچ کرنے کے لیے میں یہاں پر سلیوز جو ہم نے کٹ کیا تھا اس کو میں یہاں پر لیں گی اور اس میں جو پورشن ہے اس کو فرنٹ میں آنا چاہیے تو اس کو اُلٹا لیتے ہوئے فرنٹ کا ہم فرنٹ کو ملاتے ہوئے سنٹر سے سنٹر ملا کے سلیوز آٹیچ کر لیں گے کھرٹی کے ساتھ سنٹر سے آٹیچ کریں گے تو بلکل کہیں سے بھی ایکس روی نہیں آئے گا دوسری طرف بھی میں اسی طرح اس سلیوز کو آٹیچ کر لوں گی سلیوز میں آٹیچ کر لی ہے اور یہ شال کا نیچے دھاگی ہوتا ہے یہ بارڈر میں نکال لوں گی کھرٹیوں میں ایسا دھاگا بلکل نہیں ہوتا ہے تو ہم یہ پر کھرٹی کی فنیشنگ چاہیے بارڈر ہم نہیں یوز کر گے تو میں اس کو کٹ کر دونوں طرف فرنٹ اور آگ آگ لیا ہے اب اس کو میں نیچے کی طرف فولد کر لوں گی تو یہ پر میں کھرٹی کو سلیوز آٹیچ کرنے کے بعد انٹر لگ بھی کر لیا ہے کیونکہ شال کا فیبرک دھاگی وغیرہ بہت نکل لیں گے تو میں یہاں پر انٹر لگ بھی کر لیا ہے اب فٹنگ کی سلائی جو ہے ہیپ تک فٹنگ کی سلائی کریں گے اور نیچے کی اور ڈبل فولد کرتے ہوئے سلیٹ بنائیں گے دونوں طرف اسی طرح میں سٹیچ کر لوں گی یہاں پر سلائی سائی میں جو سلیٹ ہے اس کو ڈبل فولد کریں گے دونوں طرف اور نیچے بھی اس کو ڈبل فولد کرتے ہوئے میں سٹیچ کر لوں گی تو فرنس کرتی جو ہے سلیپ سے میں نے ہپ تک جو فٹنگ کی سلائی لگا لیا اس کے بعد کچھ اس طرح یہ لک دونوں طرف اس بورڈ کو اٹیچ کر لیا ہے اور یہ نک کا ڈیزائن بہت سیمپل اور سوبر کے ساتھ اس طرح میں نے اس کو کورتی کو بنا کے ریڈی کر لیا ہے اس کورتی کو سردی وں میں باہر گھر میں کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہو اس کے ساتھ ایک یہ دیکھے بیک پوشن کا بھی میں نے بورڈر اس طرح کیا ہے اور اس کا بھی نیک کچھ اس طرح کے ساتھ بن کے ریڈی ہو گیا یہ وَلَا ڈریس آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اگر میرے چانل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں یہاں پر ہر فیک آپ کے لئے کچھ اسی طرح ریوز آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آئیڈیو